واقعہ بنگلہ دیش کا اور مجھے امید ہے یہ آج میں بنگلہ دیش کا واقعہ پہلی بار ریکارڈنگ سے آج گانے جا رہا ہوں لیجئے یہ واقعہ میں تلاش ایک دم نہیں لیا ہوں بنگلہ دیش میں پہلے کیا ہوتا تھا بنگلہ دیش میں اتنی غریبی تھی اتنی غریبی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو بیش دیا کرتے تھے جب بچے بیشتے تھے اسی سے خرچ چلتا تھا ان کے گھر کا لیجئے ساہب بچے بکتے گئے بکتے گئے بکتے گئے بنگلہ دیش کے بچے اتنے بکے کہ بنگلہ دیش کے بچوں کو ہاتھ کاٹ کر کے پیر کاٹ کے ان کو اندھا کر کر کے جو خریدتے تھے بچوں کو ان سے بھیگ بھنگواتے تھے لیجئے ساہب آخری وقت میں دو بچوں کا واقعہ سنا رہا ہوں ایک لڑکے کا نام ہے شانو اور ایک لڑکی کا نام ہے سونا سونا جو لڑکی وہ ہندو کی تھی اور شانو جو لڑکا تھا وہ مسلمان کا جب وہ بکے دونوں تو بکتے وقت اپنے ماں واقع سے کیا کہتے ہیں یہ ملازم فرمائے ملازم فرمائے ملازم فرمائے ملازم فرمائے غریبی عزت و ناموس کی ایک ایسی دشمن ہے بہت مجبور کر کے دستی ہے کیسی ناغن ہے تصور بھی نہ کر پاؤ گئی ہے وہ الزام دیتی ہے یہی بچوں کے ہاتھوں سے کھلونے چھین لیتی ہے ہسی بچوں کے چہروں سے اڑا دیتی ہے یہ ظالم دلوں سے نقش خودداری مٹا دیتی ہے یہ ظالم یہ جو کرتی ہے ظالم کھل کے بے دستور کرتی ہے اور یہی تو بچوں کو پھر بیچنے پہ مجبور کرتی ہے یہی تو بچوں کو پھر بیچنے پہ مجبور کرتی ہے کیوں کہ سناتا ہوں میں اے سناتا ہوں میں بنگلا دیش کا ایک باقی آدم کو سناتا ہوں میں بنگلا دیش کا ایک باقی آدم کو سناتا ہوں میں بنگلا دیش کا ایک باقی آدم کو سناتا ہوں میں بنگلا دیش کا ایک باقی آدم کو جو ماں کے دل کے جو ماں کے دل کے تو کھڑے کر گیا وہ ہاتھ سانتا ہوں آہاا یہ پروگرام ڈابو سام پر آگا رہی جنگی پھر آمیت خدمت میں پیش ریا جا رہا ہے جو ماں کے دل کے ٹپڑے کر گیا وہ حادثہ تم کو کیسے پہلا بندے کے واقعات شٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے مہا ایک قصبہ بھانو پور تھا دہے علاقے میں بلاتی مفلسی رہتی تھی اس چھوٹے سے خطے میں مہا رمزان رامو نام کے دو شخص رہتے تھے بڑی مشیقل سے وہ اپنی گزر آوکات کرتے تھے بہت تھا میلوں کی بیویوں میں ساتھ رہتی تھی اور کون بھی کام ہو مل جل کے وہ ایک ساتھ کرتی تھی تھی ایک چھے سال کی رامو کی لڑکی نام سونا تھا غریبی اس قدر کی پرورش کا اس کی روڑا تھا ادھر رمزان کا بھی ایک لڑکا نوبرس کا تھا تھا اس کا نام شانوں پرورش کا بوجھ دو بھر تھا جو لکڑی جنگلوں سے کٹ کے رمزان لاتا تھا اسے بازار لے جا کر کے رامو پیچوا تھا وہ پینسے دونوں آپ اسے میں برابر بات لے تھے اور انہی بھر سو سے وہ اپنی گزر آنکات کرتے تھے ارے شہر کے لوگ جو بچوں کا کاروبار کرتے تھے وہ بچوں کو لیے قصبے سے اکثر ہاں گزرتے تھے اچانک ایک دن رامو سے بھی ٹکرائے بے ہو باری ادھر رمزان کے بھی گھر پہ کچھ آئے تھے بے ہو باری اے ادھر رامو نے سوڈا کر لیا جاسون سوڈا کا ادھر شان کو دیکھو ادھر رمزان نے شان کو دیکھا ادھر رمزان نے بھی لادلے شان کو دیکھا تھا اے خریداروں کی جب دولی چلی تھی ہائے قصبے سے لپٹھر سارے بچے رو رہے تھے اپنی ماں سے ادھر شان کو دیکھو ادھر شان کو دیکھو ادھر سوڈا بھی ماں تھی دو آدھ میں پروتی سکتی تھی ادھر شان کو دیکھو ادھر شان کو دیکھو ادھر شان کو دیکھو ادھر موسیقی 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 پڑی جس دم نگائے دونوں کی ماسوم بچوں پہ تو دروبہ سے کہا کسی کے یہ بچے جلد بط لاؤ کہاں سے لائے ہو دونوں کو جلدی راد سمجھاؤ ارے بایاں کرتی حقیقت جتنی تھی ساری دروبانی کی چھاپا مارنے کی جلد تیاری دروبانی ارے ادھر چھاپا پڑا پتلے گئے جتنے تھے بیوپاری جو بچوں کو کھریتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے آپ کی دنیا کے انسان تھے ہندو مسلمان تھے کون تھے دو فریقین تھے کہ اس بیوپار میں شامل تھے ملہ اور تلک دھاری کہ ادھر سوک نہ کوئی سپی لے گئے گھر اپنے بہنا کر اور ادھر سوک ادھر شانوں کو اے کونے بنا کے بیتارک کا دھر مگر شان کی تھی یہ شرک راگ جی کو نبھائیں گے اب نئے ہندو بھائیوں سے میں مخاطب ہوں جو دشمنی کا ایک خلقشار مچا ہے دائرہ یہاں سے وہ سمجھ لیں کہ شانوں نو سال کا بچہ اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ وہ لڑکی جو تھی وہ ہندو کی تھی مگر اس نے ساتھ نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا آج کل کا مسلمان ہندو آپس میں لڑ رہا ہے اور کچھ نیتا لوگ لڑا دیتے ہیں ہم لوگوں کو مگر بند پہلے دیکھیں گے ادھر شانوں کی تھی یہ شرک راگ کی کو نبھائیں گے کہ ہم سونا بہن کو دیکھنے ہر روز جائیں گے اے سبق ہاں ہاں سبق اے سبق یہ ہے مسلمان میں ہوں میری بہن ہندو ہے مگر انسانیت میں خون کی دونوں میں خوشبو ہے اے لگے تالیم پانے پرورش کے ساتھ وہ دونوں اور پہائی میں ہوئے مشغول ور تم راتھ وہ دونوں کیوں؟ کیوں؟ کیوں مکمل ہو گئی تالیم جب شانوں بلا اے سپیر ہاں ہاں کیا بنا؟ وہ شانوں کیا بنا لڑکا کہاں دکھا؟ تقدیر نے کیسا کرشمہ دکھایا درہا سنیے گا اے کمل ہو گئی تالیم جب شانوں بلا اے سپیر وہ بہت خوش بھوکے 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 آئی باندھنے سونا بہن را کی مگر اس نے ساتھ نہیں چھوڑا وہ سونا کہاں؟ اب سونا کہاں؟ کیا ہوتا جو رسنیے کہاں؟ اے کہاں سونا نے بھائیاں میری شادی ہونے والی ہے میرے باپا نے ساری جند تیاری بنا لی ہے اے کہاں شانوں نے ایسا دوپا شادی میں تجھے گھونگا کہ دامن میں تیرے خوشیوں کے سارے پھول بھر دوں گا کہاں اے سپینے شانوں سے مجھے اتنی مسر رکھ دو کہ تم اپنی بہن کی شادی تو کرنے کی اجازت دو اے کہاں شانوں نے پاپا آپ تو مالک ہیں سونا کہ ہمارے باسطے خدمت اگر پوچھ ہو تو بتا دیجے اے کہاں اے سپینے شانوں کہاں اے سپینے شانوں تم کو کنیا دان کرنا ہے بلہا پے پھر ہمارے تم کو یہ احسان کرنا ہے اے کہاں شانوں نے پاپا آپ تو مالک ہے سونا کہ اور ہمارے باسطے خدمت اگر پوچھ ہو تو بتا دیجے اے کہاں شانوں نے پاپا میرا ادنا مشورہ یہ ہے ہے زندہ ہے زندہ سونا کہ ماتا پتا ان کا پتا یہ ہے ہاں حضرات ہم نے کہاں شانوں نے پاپا میرا ادنا مشورہ یہ ہے ہے زندہ سونا کہ ماتا پتا ان کا پتا یہ ہے بہت خوشی ہوکے شانوں کو لگایا اپنے سینے سے کہاں سونا کو بھی ساتھ اپنے لے جا وہ کرینے سے بہت جلد اس کے ماتا اور پتا کو تم بلا لاؤ یہاں کا کام میں کر دوں گا تم کچھ بھی نہ گھب راؤ مگر سونا صرف کچھ راستے میں ہاں نہ بکلانا جو رستہ صاف سترا ہو اسی رستے پہ تم جانا پہن کر جسم پر وردی سنبھالی جی پشانوں نے بہت خوشی تھا نظر میں اس کی بچپن کا زمانہ تھا اور پرندوں کی طرح نظروں میں اس کی آشیاں نہ تھا اے پہنچ کر سونا کے گھر پر جو پوچھا نام رام کا انہیں دکو دیر نے پہلے دکھایا ماں کا ہی چہرہ لیا پہچان جب شانوں نے یہ سونا کی ماتا ہے تو اتر دھر جیپو سے جلدی سے اُلکے پاؤں جھوٹا ہے کی دھر سونا بھی اُتری چیپو سے اُلک چھو لیے پاؤں کہ ایک مودت کے بعد دس کو میلی تھی پیار کی چھاؤں تو کہا شانوں نے ماتا جی سبھالو اپنی سونا کو شانوں نے ماتا جی سبھالو اپنی سونا کو کہا ماتا جی سبھالو اپنی سونا کو اے ماتا اپنے اپنے آجل میں چھپا لو اپنی سونا کو اپنے آجل میں چھپا لو اپنے سونا کو اپنے آجل میں چھپا لو اپنے آجل میں چھپا لو اپنے سونا کو مگر شانوں کی ماں کم ملتی ترہ سنیئے سنا جب نامو سونا choices سمبھالا سمبھالا ماں نے ڈل لیکن تو پھر آ relied ڭلے ہی پیار سے اسی کو گلے سے مان لفتایا وہ بچپن کا زمانہ سونا کو بھی ہا یاد آیا لیا رمضان نے بہچان جس نم اپنے بیٹے کو یہ مندر دیکھ کر شانو کی ماں دوڑی چلی آئی پڑی شانو پہ جب اسی کی نظر تو آنکھ بھر آئی ارے کہاں ماؤں کا یہ کہاں مانی یہ ماؤں کا اب خوشی کا ہاتھ آیا ہے میرے بیٹے سے وہاں پہ مجھے بیٹے سے اللہ نے ذائفی میں ملایا ہے بھروں گی تاکو مسجدی کے دیئے بطی جلاوں گی ہمارا لادلہ آیا ہے میں خوشیاں مناوں گی ہمارا لادلہ آیا ہے میں خوشیاں مناوں گی مگر شانو نے کہاں اے امی کہاں شانو نے اے امی تجھے میں شاد کر دوں گا ارے تمہارے پاک دامن کو میں اب خوشیوں سے بھر دوں گا مگر تم سب کو پہلے بات یہ ہم کو بتانی ہے ارے ہمارے ساتھ چلیے سونا کی شادی رچانی ہے ارے چلے سب ہستے اور چلے بوشی ہو کے ہستے بولتے شہر میں آئے کہا ہے جہاں وہ بچے بکے تھے اسی شہر میں آئے چلے بوشی ہو کے ہستے بولتے سب شہر میں آئے اور یہاں اس پی سٹی بیٹھے تے منڈبوں کو ہاں سجوائے مہت انسانیت کی چاہیے ہر ایک انسان میں ہاں محبت ایسی ہونی چاہیے ہندو مسلمان میں دکیا شانو نے کنیادان کو ہاں بھروائی شانو نے کنیادان کیوں کیا مہا باپ کنیادان صرف باپ کرتا ہے مگر وہ باپ سے زیادہ حق رکھنے لگا تھا اسی کی وجہ سے یہ بیٹی اپنے گھر پہ واپس ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچی یہ تقدیر کا کھیل لکھی مہا باپ نے ان کے کہا نہیں بیتا میں نہیں کر سکتا تیرے ہی ہاں سے کنیادان میں کیسے کیا شانو نے کنیادان تو آنکھ بھروائی ہرے خوشی کی پونج تھی خوشی کی پونج تھی چاروں طرف آزاب شہنہ کی پونج تھی چاروں طرف آزاب شہنہ کی سناتا ہوں ببنگ نادش کا یہ باقی آدم کو چمہ کے دل کے ٹکڑے کر گیا وہ حادثہ تم کو بابasion خوشی ازیدا یہ پروگریم jako بابون ساونٹ راب نگر لے تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ现在 یہ پروگریم